لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ وکاس کی گنگا پانچ سال میں ہم نے بہا دیا اور امانداری سوچتا کام دمدار سوچ اماندار مخیمنتی جی ابھی بھی دو دن لگے ہوں گے رٹنے میں انہیں کی آگرکہ کتنی دوری کا یہ ایکسپریس بھی ہے اور مخیمنتی جی نے آج تک بجلی کے پلانٹ کون سے لگے اتپردیس میں سماجے سے گائے نہ پورا کیا نہ نام بتایا تو جو سرکار مہنگائی بڑھاتی ہو کسانوں کو خاد نہ دے پا رہی ہو ڈی اے پی نہ دے پا رہی ہو بجلی کا بل جب آتا ہے تو لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے حقیقت کون سے مہدار اس مہنگائی کے لیے مخیمنتی جی پانچ سال میں اس سرکار نے کچھ تو کیا ہوگا بھئی مخیمنتری آپ بھی رہے ہیں تو جو مخیمنتری ہوتا ہے کچھ تو کرتا ہی ہے یہ پہلے مخیمنتری ہیں جنہوں نے سمیہ کاٹا ہے پورے پانچ سال کا سمیہ کاٹ دیا اور جو سرکار نے دعویٰ کیا ہو کہ جانوروں کو سڑکوں پہ نہیں آنے دیں گے جانوروں کو کھیت میں نہیں جانے دیں گے گو سیبا کریں گے گنگا ماں کی سیبا کریں گے آج بتائیے کتنے بڑے پیمانے پہ لاش دیکھنوں کو بھی نہیں گنگا ماں اکھے کنارے اور پھر جو سرکار بول اور بولڈوجر کے چکر میں ہیں آج بول اور بولڈوجر اتر پردیس کو برباد کر رہے ہیں صحیح جگہ اگر بولڈوجر چلا ہوتا تو اس سڑک میں پیٹ درد اور کمر درد نہیں ہوتا جس جگہ بولڈوجر چلانا وہ بولڈوجر نہیں چلا رہے ہیں جس بول کو ہٹانا ہے کھیس سے وہ بول نہیں ہٹا پا رہے ہیں آگے آج سرکار کیا کر رہی ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ سارے مافیاؤں پہ بولڈوجر سے ایک دم ہم رگڑ مارے ہیں سب کو پورا بولڈوجر ہی بولڈوجر ہے کم سے کم مخیونتی جیے بتا ہے ان پہ کون سی دھارہیں لگی تھی جن مقدموں کو باپس دیا انہوں نے اور ساتھی ساتھ پورے پردیس کی مافیاؤں کی سوچی کیوں نہیں جاری کرتے ہیں اور جتنی دردنا گھٹنا ان کے جلے میں ہوئی ہے ایک ویپاری کاروبار کے لیے آیا اس کو مار مار کے جان لے لی اس کی لکھنوں میں ایک ملڈی نیشنل میں کمپنی کرنے والے کو اس کو گولی مار دی گئی کیا یہ گھٹنا ہے معمولی گھٹنا ہے اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو سرکار کی ٹھوک و راج ذمہ دار اگلیش جی آپ کی سبھاؤں میں لال نیلا پیلا ہرا سارے رنگ دکھتے ہیں اندرہ دھنوسی رنگ ہے اس کا کیا اثر ہو کوشش ہے کہ سب کا ساتھ ہو اور سب کی بھاگیداری ہو جب سب کی بھاگیداری ہوگی تب ہی سبی کا سممان ہوگا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا لال پیلا ہرا نیلا سفیز سب آج رنگ آ گئے ہیں سماجوادی پارٹی کی کوشش ہے سبی لوگوں کو ساتھ جوڑ کر کے ان کا حق اور سمان ان کو دلائے جائے یہ بھی تو کہتے ہیں سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ان کا سب کا ساتھ سب کا وکاس جھونٹ ہے سراشتہ جھونٹ ہے جو لوگ پشنوں کی گنتی نہیں کر سکتے ہیں وہ پشنوں کے لیے کیا کلناڑکاری یوجنائے لاغو کریں گے جو پشنوں کی گنتی نہیں کر سکتے وہ انہیں حق اور سمان کیا دیں گے جاتی جنگڑنا کے اب بھی پکس میں ہی نہیں دیش کے تمام دل اور جتنے اس میں رتھ میں چل رہے ہیں اور پورے دیش کے جتنے بھی پشنے ہیں چاہے وہ تپردیش کے ہوں چاہے وہ کرناڑک کے ہوں چاہے تمام دل سب ہی چاہتے ہیں جنگڑنا ہو